کرونا کے وار جاری محلک وائرس سے مزید سترہ افراد جان کی بازی ہار گئے اموات کی تعداد ایک سو چوبیس ہو گئی ملک بھر میں مریضوں کی مجموعی تعداد چھ ہزار پانچ سو پانچ ہو گئی پنجاب میں تین ہزار دو سو سترہ سندھ میں سولہ سو اٹسٹھ افراد کرونا کا شکار ہیں کرونا کے سائے مزید گہرے جان لیوا وائرس سے روز بروز کیسز کی تعداد اور ہلاقتوں میں اضافہ ہونے لگا ملک بھر میں مزید پانچ سو بیس افراد میں کرونا وائرس کی تشقیص کے بعد تصدیق شدہ کیسز کی تعداد اب چھ ہزار پانچ سو پانچ تک پہنچ گئی دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کے وار جاری ہیں نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اداد و شمار کے مطابق گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو بیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد ملک بھر میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی اپکل تعداد چھ ہزار پانچ سو پانچ ہو گئی جبکہ ایک ہزار چھ سو پینٹالیس مریض صحت یاب ہوئے ہیں اداد و شمار کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ تین ہزار دو سو ستنہ اور سن میں ایک ہزار چھ سو ارسٹھ کیسز رپورٹ ہوئے اس کے علاوہ خیبر پخت انقام میں نو سو بارہ بلوچستان میں دو سو اسی، گلگت بلدستان میں دو سو سیتیس، آزاد کشمیر چھالیس جبکہ اسلام آباد سے ایک سو پینٹالیس کیسز رپورٹ ہوئے اداد و شمار کے مطابق زرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کا شکار سترہ افراد دم توڑ گئی جو ملک میں ایک دن میں اس وائرس سے ہونے والا سب سے بڑا جانی نقصان ہے سن ڈکتالیس پنجاب چونتیس خیبر پخت انخواہ بیالیس گلگت بلدستان اور بلوچستان میں تین تین جبکہ اسلام آباد میں ایک مریض جان بہاک ہوا